بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام لاہور شہر کی سب باتوں اور سٹی ایٹین میں میں ہوں آپ کی میزبان سیمل ہاشمی اس دعا کے ساتھ کے آپ کا آج کدن اچھے طریقے سے گزرے تو چلیں جی فٹا فٹ سے موسم کی سویتحال پر نظر دال لیتے ہیں کہ ویکنڈ پر موسم کیسا رہے گا ایت قریب ہے اور شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے تو موسم بہتر ہونا بہت ضروری ہے ٹوڈیز ویدر شامل کر دیتے ہیں شاروخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاروخ بتائے گا شہر الہار کا موسم کیسا رہے گا پریڈکشن کیا ہے جب کل شہر کے موسم کی بات کریں تو آج شہر میں سورج بھی نکلا رہے گا اور بارش بھی ہوگی بہکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گا کہ آج بھی شہر میں بارش کے امکانات ہیں اس وقت کی بات کریں تو اس وقت سورج تو نکلا رہا ہے مگر سورج کبھی نکلتے ہیں تو کبھی بادلوں کے پیچھے جا کے چھوپ جاتا ہے مطلعہ جو ہے وہ عبر آلود ہے جبکہ ساتھ ساتھ ہلکی ٹھینڈی ہوائی بھی چلی ہیں تقریبا محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پانس دس کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے یہ ہوائی چلی ہیں جس سے موسم کو خوشگوار بنا کر رکھ دیا ہوا ہے گربی کے در شدت وہ اتنی زیادہ نہیں ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ بتیس اور کم سے کم چھبیس ڈگری سینڈگیٹ رہنے کے امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی ہے وہ ایک کاسی فیصاد ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج دوپہر کے وقت جو ہے وہ بارش کے امکانات زہر کے جارہ ہیں بیس فیصاد امکانات ہیں بارش کے جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آئندہ آنے والے تین سے چار روز میں بھی بارش کے امکانات ہیں یعنی تیز بارش ہونے کے بھی امکانات بتایا جا رہے ہیں میں کو ہم موسمیات کے جانب سے ایسا کہنا ہے کہ گدشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ موسم جو تھا وہ جو مطلع تھا وہ جزی طور پر برالوت تھا بارش تو البتہ نہیں ہوئی مگر موسم خوشگوار تھا آج بھی موسم اسی طریقے سے رہنے کے امکانات ہیں شاروک بہت شکری آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے موسم کی اپ ڈیٹس دے رہے تھے اسی کے ساتھ آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف چلیں گے اور لیڈ سٹوری ڈیلی فاری ٹو کی کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جناح اسپتال نومنزلہ میڈیکل ٹرابو کے لیے فنز مختص سات ارب لاغت آئے گئے فٹس ٹیکس سکین نامنزول تاجروں نے مزاق کرا دے دیا فلس ملازمین اور اہل خانہ کو مفتلاج کی سہولت گھر بھی ملے گا شہر کو غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے بچانے کا پلان اگلے ماہ سے آغاز ہوگا یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوریز ان کو ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سریف آئی ٹو کے سینے ریپورٹر دورن آیا موجود ہیں اسلام علیکم دورن آیا کیا حال سال آپ کے بہت شکریہ جی آپ کی طرف شریف آبی کے لیے مجھے تو لگ رہا تھا آپ پہ یہ ویکنڈ بڑا مصروف ترین گزرنے والا ہے کیونکہ جس طرح کی پردکشن آ رہی تھی ویدر کے حالہ والے سے اور جیسی بارش ہوئی تھی پرسوں کل البتہ پردکشن تھی لیکن بارش نہیں ہوئی اپنی جگہ لیکن موسمی تبدیلیاں اتنی زیادہ ہوئی ہیں اور اس سال خاص طور پر پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان اور لاہور کے ادرباد آپ چھوڑ دیں پوری دنیا میں موسمی تبدیلیاں اور موسمی تغییرات ہیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہیں تو لاہور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو پردکشن تھی اب دیکھیں لاس بارش جو ہی ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر پچپن میلی میٹر ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ بارش ہے اور لکشمی چوک میں جلد کھلیک ہو گیا اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے پہ آپ کو نکاسی آپ کے لے جانے پڑے خیر اس کے تو اور بھی ریزنز ہیں اس مونسون کی بارشوں میں تو یہ بھی ہوا ہے یا آپ نے وہ فٹیج دیکھی ہے جو گاڑی فلوٹ کر رہی ہے گاڑی فلوٹ کر رہی ہے اور تقریباً لوگ اتنا اتنا دوبے ہوئے ہیں لکشمی چوک میں جو کبھی بھی نہیں ہو پچھلے سال لکشمی چوک میں پانی اگر چار چار پانچ پچھ پٹ ہوتا تھا تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے ریکارڈ مدت میں نکال لیا جاتا تھا اس بار چار چار گھنٹے پانچ پچھ گھنٹے پانی نہیں نکالا جا سکا اس کی بہت زیادہ ریزنز ہے اس کے لئے آپ کو دو دو تین تین گھنٹے کے پروگرام چاہئے کہ ہوا کیا ایکشلی انہوں نے اس سسٹم کے ساتھ کیا کیا موسم بہت تیز سے تبدیل ہو رہا ہے لازٹ ٹائم جو اس سیزن کی سب سے تیز بارش تھی اور سب سے طویل بارش تھی جس میں دو سو اسی میلی میٹر کا ریکارڈ کے قریب قریب ہم پہنچ چکے تھے ڈھائی سو میلی میٹر ہو چکا تھا ابھی تک وہ ریکارڈ ہم نہیں توڑا نہیں توڑا جی تو ڈھائی سو میلی میٹر پہ پہنچ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تیز اور روانی کے ساتھ بارشیں نہیں ہوں گی لیکن گزشتہ بارش نے جو آدھے گھنٹے کے اندر پچھپن میلی میٹر ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس نے بھی لاہور کو بہت زیادہ ڈبو دیا بہت زیادہ ڈبو دیا ابھی تک کی میکسیمم بارش کتنی ہوئی ہے ابھی تک تو اڑھائی سو میلی میٹر ہوئی ہے اور وہ بھی لکشمی گئیں گے لیکن کوئی ایسی پیڈکشن ہے کہ ریکارڈ پچھلا توٹے گا دیکھیں پچھلا ریکارڈ دو سو اسی میلی میٹر ہے دو سو پچاس ہم پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ بارش اب اس نویت کی نہیں ہوگی لیکن وہ کل پرسو ہو چکی ہے کیونکہ قدرت اور موسم کسی کے ایک نہیں ہے تو چانسیز ہیں کہ بارش ابھی دو تین جھٹکے لے گی بلکل سی چلنے جی اب ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور آج کی ہماری ریلیٹ سٹوری ہیلتھ کے سیکٹر سے ہے جناہ ہسپتال کے حوالے سے ہے جہاں پر نو منزلہ میڈیکل ٹاور کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں سات عرب روپے اس پر لاغت آئے گی جی دورنیا سات عرب سے پہلے نا میں آپ کو اس میں کریکٹر ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی ڈیپ آئی ڈیپ وہی ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تعاون سے یہ بن رہا ہے لیکن پی کی ایل آئی پر ان پر بہت سے الیگیشنز آئے ہیں جب انہوں نے پنجاب کیڈنیا لیور ٹرانسپلانٹ جو بنائی ہے انہوں نے انہوں نے انسٹیٹیوٹ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ساکی نیسار جو کے سابق چیف جسٹیس تھے انہوں نے مرے کوسٹن ریز کیے تھے اور انہوں نے پوری بورڈ آف گورنر کو نہ صرف تحلیل کر دیا بلکہ ان پر انکوائریاں ہولڈ کرا دیا اور آئی ڈیپ سمیت ہیل ڈیپارٹمنٹ انیشیٹیو کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے ریفر کر دیا وہ ابھی وہاں سے صفائیہ دیتے ہیں نکلے نہیں ہیں کہ آئی ڈیپ ایک بہت بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جاری ہے اور ان پر الیگیشن یہ تھا کہ یہ بہت سستے اور مارکٹ کے کمپیریزن کے مطابق تعمیرات نہیں کرواتی ہیں بلکہ یہ ہائی لیول کی سٹیٹ آف تی آرٹ کے نام پر جو مارکٹ ریٹس ہیں ان کو اپلائی کر دیتے ہیں جس سے لاغت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپورٹ کرتے ہیں کہ لاغت میں اتنا زیادہ اضافہ جو ہے وہ اتنے ہائی سٹینڈرڈز اتنے زیادہ بجٹنگ ہماری جیب اجازت دیتی ہے تو بہت سارے کوسٹنز ہیں جن کو شاید ابھی نیاب کلکولیٹ کرے اور کنکلوڈ کرے انکوائری میں پی کے ایلائی کے اس کے بعد آئی ڈیپ کا بھی کردار ہوگا لیکن آئی ڈیپ پہ اور بھی بڑے کوسٹنریز ہوتے ہیں آئی ڈیپ اور بھی بہت سارے ایسے کام کر دیئے جو ان کے سکوپ میں نہیں ہے اب جس کا تعلق نہیں بنتا یہاں سے بہرحال حساب یہ ہے کہ آج جنہ ہسپیٹل کے اندر سب سے بری حالات ہیں سب سے بری کنڈیشن اس وقت جنہ ہسپیٹل کی میکرو سیٹر کرتا ہوں حالانکہ اگر آپ لوڈ وائز دیکھیں اور پیشنٹ نمبرز وائز دیکھیں تو ایک بڑی تعداد ہے اس کی وجہ ہے کہ پورے پنجاب جو کہ جنوبی پنجاب ہے وہ سارا تو بریک کرتا ہے آکے لاہور میں اور لاہور کا پہلا جو سٹاپ ہے وہ آپ کا جنہ ہسپیٹل ہے اس کے بعد کسی نے جانا سروسیز پھر آگے میو جانا ہے یا آپ کے تھوڑا بہت ہڈیوں کا سپیشلسٹ جو دماغی چوٹوں کا سپیشلسٹ ہے آپ کے جنہ ہسپیٹل چلے جانا ہے لیکن جنہ ہسپیٹل اس وقت فسنلیٹیز کے لحاظ سے انفرسٹرکچر کے لحاظ سے اور وہاں پہ جو حالات ہیں سوائے جو ماں سوائے دو تین آپ کے فرنڈز آف جنہ ہسپیٹل چلا رہے ہیں ان کے علاوہ جو ٹرسٹ چلا رہا ہے اس کے علاوہ برے حالات ہیں کوئی نیا فیچر وہاں نہیں بن سکا آگ لگنے کے معاملہ جو ہے معمول کے مطابق چلتے ہیں بیٹس کی کنڈیشنز وہاں پہ بری حالات ہیں صفائی وہاں پہ نہیں ہوتی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا بہت سارے ایسے یونٹس ہیں جو اس وقت تقریبا ابنڈنٹ کرا دیا جا چکے ہیں آپ نے جس فرنڈز کا ذکر کیا جن فرنڈز کا جن مخیر حضرات کا ذکر کیا ان کے بعد حالات قدر بہتر ہوئے ہیں جناہ ہسپیٹل میں ہی اجاز ڈائلیسس سنٹر ہے جو سٹیٹ آف ڈی آٹ فسیلٹیز پروائیٹ کر رہا ہے اور نہ صرف یہ کہنے کی حد تک ٹرم ہے بلکہ ایکچولی غریب مریضوں کے لیے وہ ایک سہارا بھی ہے جناہ ہسپیٹل کی ایمپورٹنس اگر دیکھی جائے تو آپ نے بلکل صحیح کہ جیسے ہی آپ لاہور میں انٹر ہوتے ہیں this is the first hospital that means کہ اگر خودانہ خاصتہ کوئی ایکسیدنٹ ہوتا ہے کوئی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے ریپورٹ چھو ہے چھوٹے ہوتے ہم سنتے آتے تھے کہ جب بھی کسی چھوٹے شہر میں کوئی ہونا بیمار یا بہت زیادہ بری حالت میں یا ایون ہائی ویس پر ایکسیدنٹ ہوا ہے جناہ ہسپیٹل میں بہت سارے ایسے یونٹس ہیں جن کا عام لوگوں کو نہیں پتا میں تو دیتی ہوں یہاں پر ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ٹراما سینٹر کے نام سے بنا دینے اچھا یہاں پہ جو برن یونٹ ہے اس کا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کی حالت اپتا رہے یہاں پہ جو ہارٹ سینٹر ہے اس کا بھی لوگوں کو نہیں پتا اس کی بھی حالت اپتا رہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیلیجنسی کی جو حالت مجھے آج یاد پڑتا ہے کہ جب مون مارکٹ بلاسٹ ہوا تھا تو میری ڈیوٹی جناہ ہسپیٹل میں لگائی گئی تھی اور جب میں جناہ ہسپیٹل پہنچا تو وہاں پہ جو شہداد تھے اس بم بلاسٹ کے ان کے جو لاشیں تھیں وہ تقریباً سڑک تک آئی نہیں تھیں یعنی کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ آپ ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ کرتے آپ کے برامدے بھرے ہوئے تھے آپ کا ایمیلیجنسی کا مین اینٹرس بھڑھا ہوا تھا اس کے بعد سڑک تک لوگ جو ہے وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس حالات بہت برے ہیں اور وہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ چار پانچ جو وینٹی لیٹر موجود ہیں اس میں سے ایٹ ار ٹائم چار خرام ملیں گے اور جو ایک ملے گا اس پہ بھی کوئی زندگی کا بندہ لیکن بہتری کے لیے ہی تو یہ اگام کیا جا رہا ہے اگر نومل طلب میڈیکل چاوہ بنے گا تو اس کے بعد کی حالات تو کمپیٹر بھی بہتر ہوں گے جب سپریم کورڈ میں کمپیٹمنٹ کی تھی کہ ہم وینٹی لیٹر خرید رہی ہیں پورے پنجاب کے لیے اس کی تعداد بڑی زیادہ تھی درجنوں میں تعداد تھی تو بھئی اب تک کیوں نہیں لیے جا سکے بلکل تک کیوں نہیں لیے جا سکے دکٹر یاسمین راشد کر کے آ رہے ہیں اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن دوسرے سانیم ناسن مجھے آپ کو ایکسپو سینٹر لیے جانا ہے جہاں آج سپیریئر انٹریپنورل ایکسپو 2019 کی افتتاہی تقریب ہے اور اس تک جنرل ہاؤسپیٹر دیکھ لیں لیکن تبدیلی ہے نا دورنایا تبدیلی آگے یہ دیکھیں کہ وہ پہلے ہی وہ باتیں جو تبدیلی کی باتیں تھی وہ کہاں پہ کھڑی ہیں پھر آپ نے جتنے پروڈیکٹ جو اپنے باتیں کی بہتری کی وہ کہاں چلی گئی تو ہیلتھ ریفارمز جو ہے وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے ہیلتھ ریفارمز میں براہ راست ایک بندہ جو ہے متاثر ہوتا ہے براہ راست آپ کا فیڈ بیک دیتا ہے تو اب تک بہت برا فیڈ ہے معذرت کے ساتھ کل کو بہتر ہو جائے اللہ جانتے ہیں آپ سیڈیسوائیڈ نہیں ہے بہت برے حالات ہیں اتفاق سے میں خود پرائیوٹ ہسپیٹلوں میں میں جانے کی بجائے میں سرکاری ہسپیٹلوں میں جاتا ہوں اور چھوڑا موٹا جو بھی علاج کروانا ہوں تو وہیں سے کرواتا ہوں تو میں براہ راست افیکٹی ہوں جس کے ویسے میرا دل دکھتا ہے تو میں کہتا ہوں بلکل صحیح جو نہیں جاتا ہوں ان کو کیا پتا حالات کیا ہیں جو خود اپنے پرائیوٹ سینٹر چلا رہے ہوں بلکل ایسی یہ غریب آدموں سے صحبت سے کیا لگ لیکن بہرحال جی ابھی یہ میں کہوں گی کہ ایک اچھی خبر ہے اگر اس کو مکمل کر لیا جائے اور یہ نومنزلہ میڈیکل تاور جب بنے کا تو ابھی صرف فرم مختص ہوئے ہیں صرف فرم مختص ہوئے ہیں ہمیں عادت ہے دراز کے منصوبوں سے امیت لگانے کی ابھی بہت چیزیں ہیں بہت سے مراحل ہیں جو اس میں تیہ کیا جائیں گے بہرحال آگے بڑھیں گے تاجروں کی جانب سے ہرتال کا جو اعلان کیا گیا ہے اس پر خبریں یہ بھی آ رہیں تھیں کہہ رہی ہے کیونکہ پنجاب کی ہیں ان کو بھی وفات میں طلب کر لیا ہے کہ جی اب ہم بیٹھ کر بات کریں گے تاجر نہیں مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فکس ٹیکس سسٹم کا آپ مزاق کر رہے ہیں یہ ہمیں قبول لیں گے ان کا پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے ان کا تھوڑا سا وہ غبارے میں ہوا نکالنے کے لیے اس طرح کی تقلیق چلتی رہتی ہے ہم نے جلاس بلالیا ہم نے منسٹر کو بلالیا ہم تجاویز بنا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آج کا پتہ نہیں کہ آپ کے دکان پہ بیٹھے کتنی سیل ہوگی کتنی پرچیز ہوگی ایک چیز ہوتا ہے میکنیزم سسٹم ہوتا ہے ایک انکم ہوتی ہے آپ کے آج آپ کو سو روپے آ سکتے ہیں کل آپ کو دو سو روپے آ سکتے ہیں یہ تو رسک کا آپ کو بالکل بھی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کس طرح کل کو ایک ہونا ہونے والے رسک پہ فکسٹ اماؤنٹ ٹیکس دے سکتے ہیں پہلا تو کوششن یہ ہے کہ فکس ٹیکس اماؤنٹ وہ آپ کس طرح کلکولیٹ کریں گے آپ کو ہر روز خسارہ بھی ہوتا ہے ہر روز فائدہ بھی ہو سکتا ہے کسی دن آپ کو نقصان ہوتا ہے کسی دن پھر دو دن کی قصر نکل جاتی ہے تو چیزیں آپ سے ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں اور یہ فکسٹ والا کام یہ اس پر نہیں ہو سکتا یہ فکسٹ یونٹ آپ کی جو ایلیکٹسٹی ہے لیکن ڈیلی کاؤنٹنگ تو چھوٹے دکانداروں کے لیے جو ریٹیلرز ہیں ایون کے اور جو مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز کلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ آج ان کا جو مال ہے وہ ایک لاکھ روپے کا مارکٹ میں سیل ہوگا یا پچاس ازار کا ہوگا یا دس لاکھ کا ہوگا اور اسی طرح جو ریٹیلر ہے وہ آگے مارکٹ میں سپلائی لاکھ روپے کی کرے گا پچاس ازار کی کرے گا اس میں جو انہوں نے کٹیگریز رکھی ہیں جو ایک پورا بسمدہ پیش کیا گیا ہے اس میں کٹیگریز میں جو اگر ہم ایک کٹیگری کی بات کریں تو ڈیلر سو سے تین سو سکوئر فوٹ رکھے پر پینتسے چالیس ہزار اور دیگر کٹیگریز میں ڈیلر سو سے تین سو سکوئر فوٹ پر کاربار کرنے والے تاجے بیس سے پچاس ہزار ٹیکس دیں گے مطلب انہوں نے ایریا وائز جو ہے وہ دیفائن کر دیا ہے آپ نے اتنی خوبصورت بات پوائنٹ ریٹ ریس کیا ہے اچھا آپ مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ آپ مجھے یہ بتائیں سیمل آپ بھی لاہور کی رہنے والی ہیں آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں کیا ایریا وائز کسی کی انکم کا اندازہ کرنا پوسیبل ہے کے نہیں ہے اگر آپ انارکلی جائیں اگر آپ مختلف انارکلی کے ساتھ بانو بازار کہیں بھی چلی جائیں اور سب سے بڑی بات آپ آگے چلی جائیں آزم مارکٹ آزم کلاس مارکٹ وہاں تو اس سے بھی چھوٹی پہمائش کے دکانوں پر لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے اور اس سے بھی چھوٹی پہمائش کے دکانوں پر کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے لیکن صرف یہی تک نہیں ہے آپ کے بیل کے اوپر ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ آپ کے بجلی کا بیل کتنا آر ہے فار اگزمپل تین لاکھ سالانہ بجلی کا بیل دینے والے تاجر فکس ٹیک سکیم کا حصہ نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو سالانہ میں بات کر رہی ہوں شہالوی میں اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے ایسی دکانے بھی دیکھی ہیں بجلی چوری تو بہت ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ ایک دکان کے کنیکشن سے کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک بندہ اسی لگاتا ہے وہ چھوٹی سی ونڈو رکھ کے ساتھ والی دو تین دکانوں کو تھنڈی عوادے دیتا ہے تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ تین لاکھ تک جائیں یہ کیلکولیشن جو ہے نا یہ ان کی مجھے لگتا ہے کہ ہر براہت کا شکار ہیں گھر برا گھبرائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ کوئی نہیں آرہا یہ تو رات چلتے ہو لوگوں کو پوچھا کریں گے کہ آپ کی کتنی انکم ہے دی ہمیں بتایا ہم نے ٹیکس لینا ابھی تک تو یہ ہی ہو رہا ہے نا پہلے آپ کو وہ یاد ہے ایف بی آر کی طرح سے کہ شناختی کارٹ دکھانا اب لازمی ہوگا اور میں ایکچلی اسی سیز پر اپنے ریپورٹر کو تین دفعہ فان کر چکی جب یہ خبر آ رہی تھی کہ اگر میں بھی شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو مجھے آئی ڈی کارٹ دکھانا ہوگا لیکن آپ سنیے ذرا پہلے یہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو کاروباری پورپوس کے لیے کسی فیکٹری بڑے سٹور یا بڑی دکان سے چیزیں خریدتے ہیں اور 50,000 پلس کرتے ہیں تو آئی ڈی کارٹ دکھانا ہوگا اور تاجر بھی یہی کہہ رہے تھے آپ نے اس میں بھی چینج اس طرح سے لے آئے کہ آم ساریب بھی اگر میں کسی جگہ جاتی ہوں 50,000 مجھے اپنا آئی ڈی کارٹ دکھانا پڑے گا وہ کیوں لائے گیا کیونکہ ان کا سسٹم کا فیلیر ہے یہ کیا اچھا رہے ہیں مطلب ان ایف بی آر کا کام آم تاجر کرنا شروع کر دیں آم دکاندار کرنا شروع کر دیں یہ کہاں کا انسا آپ کا سسٹم اتنا فیلیر ہے نہیں سیلیے تو اس سسٹم میں لانا چاہیے کہ جب سیل پر چیز ہوگی 50,000 کی تو آپ سوچئے آپ بھی بسیں گے آپ کا سسٹم فیلیر اتنا زیادہ ہے کہ آپ آم آنے والے شہری کے آئی ڈی کارٹ سے اندازہ لگائیں گے اس نے کونسی دکان سے اسی لیا جی اور اس نے اس کے بعد کہاں پہ لے کے گیا جی اس کے بعد وہ اسی جس دکان سے لیا وہ کہاں سے ڈسٹریبیوشن سے لے رہا ہے اور اس کے بعد کہاں سے مال گدام آ رہا ہے تو یہ بڑا خطرات بات ہے اگر بلیٹ سے کسی کی پچاس ہزار تنخواہ ہے ہم بات کر رہے تھے اور وہ پچپن ہزار کا ایسی ایک مہینے میں خرید لیتا ہے اگر مہینے میں کچھ اور خرید لیتا ہے تو دو چار مہینوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر آپ آمدن سے زائد اسا سجاد کیس بنا سکیں گے آپ کو سوال سے بات کر سکیں گے ف بی آر کو یہ بھی تو اندازہ ہونا چاہیے ف بی آر کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو تنخواہ در طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے وہ کمیٹیوں پر چل رہے ہیں کمیٹیاں ڈال کے تو بچارے لوگ اپنی زوریات پوری کرتے ہیں آپ کی کتنی کمیٹیاں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کسی نے اے سی لینا ہے کسی نے ٹی وی لینا ہے کسی نے فریج لینا ہے اس نے کمیٹی ڈال لی ہے پھر کمیٹی جب کلکلیٹ ہوگی جب اس کی نکلے گی وہ پرچیس کر لے گا اس کے بعد جب نکلے گی وہ ہے سر اونہ آجے یہ کمیٹی کی بھی پکی رسید دیں تاکہ ٹریک رکار نہیں کال سکے اب آپ کمیٹیوں کو ہی پکی رسیدیں مانگیں کہ کمیٹی آپ کی ڈلی تھی اچھا جی کیسے ڈالی تھی آپ نے پانچ بار دل 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 تو عام بندے کو اتنا زیادہ دمار کے ساتھ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں فار ایگزامپل کرپشن میں انوال ہے آمدن سے زائدہ ساسا جات ہیں آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں چار لوگ شاپنگ کرنے گئے ہیں آپ آدھا آدھا بل بنوالیں گے کیا کرنے گیا میں ففٹی تھاؤزن پلس پہ اگر آپ کا بل بن رہا ہے تو آپ چالیس ہزار کا ایک بل بنا لیں گے دس ہزار کا ایک بنا لیں گے مطلب اس میں تو لوپ ہولز اتنے زیادہ ہیں ہمیں بنانے کی ضرورتی نہیں ہے پاکستان میں لاو جو بناتا ہے وہی لاو بریکرز جو ہوتا ہے وہ ڈیکلیئر ہوتا ہے بہت زیادہ وہ آپ کو طریقے بتاتا ہے لوپ ہولز بتاتا ہے لاو بریکرنے کی اصلاحات سمجھاتا ہے یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے مطلب آپ آئیڈی کارڈ نہیں دینا چاہتے مطلب آپ کے پاس کچھ آلٹرنیٹ ویز نہیں ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹیکس کلچر کتنا امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنٹ سے تو انکار نہیں ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کسی عمل اس وقت جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ تو تقریباً کم ہو کے رہ گئی ہے لوگوں نے اپنے خریداری نہیں کر رہے اس کے بعد جو قوت فروغ تھی دکانداروں کی وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے نہیں رہے وہ ڈیلیکٹل پرپورشنل ہے قوت خرید کم ہوگی تو لوگ کی ان ناقص حکمت عملی سے آپ نے ڈیریکٹ ٹیکس کو لوس کیا ہے جو ڈیریکٹ ٹیکس آپ کے پاس آتا تھا آپ گلاس لیتے تھے آپ پتی لیتے تھے آپ کوئی بھی چیز لیتے تھے اس کا ڈیریکٹ ٹیکس تھا جو ڈیریکٹ ٹیکس کٹ ہوتی تھی اور وہ چلی جاتی تھی اب وہ بھی لوس ہو گئی ہے اب آپ ان کو کبھی فکس ٹیکس کی آفر کرتے ہیں لوس کیسے ہو گئی مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں مطلب آپ کپڑے رینے جائیں آپ کو ساتھ نے بتایا جاتا ہے اب 17% جیسٹ ٹیکس لگے گا لے کون رہا ہے نا آپ مجھے بتائیں اب مارکٹوں میں میں تو پھٹتا ہوں آپ بھی پھٹتا ہی بات ہے میرا تو رپورٹنگ کا کام ہے میں نے ہر مارکٹ میں جانا ہے اس کے بعد بھی نکل کے میں ریلوے سٹیشن لندہ بزاری تو پتہ نہیں کان کان جانا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ رش تو رہا ہی ہے لندے میں رش دیکھئے گا کتنا ہوگا کیونکہ وہی مارکٹ جو ہے آپ کا یہ بات ہے بن رہی ہے آپ کو بڑے مالز بڑی دکانوں برانٹس پر رش کم ندر آئے ہیں اب آپ ایف بی آر کو لندے بزار میں ٹیکس لگانے کی طرف نہ لے کے جائیں وہ لوگ تو آگے بڑے پریشان ہیں اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے وہ جا بھی سکتے ہیں آگے بڑے پریشان ہیں اور قوت خرید اور قوت فروخت اس کو بھی بیلنس کرنا اور اس کی بھی مطابقت سے آپ کو ٹیکس نافذ کرنے کے سسٹم کو لانا ہوگا اور کبھی بھی عام شہری سے آپ کسی بڑے سرمایہ کار کسی ٹیکس چوڑ کو نہیں پکر سکتے جو بات آپ نے کیا ہے دیکھئے اس میں تاجر جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہر تال کا انہوں نے اعلان کیا ان کی طرف سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے کیونکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے جتنا کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں جتنا پروفٹ وہ کمار رہے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ ٹیکس پی بیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا ان کو آن بورڈ لانے کے لیے پہلے فکس ٹیکس سسٹم پر یہ آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مذاک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم تو ہڑتال کریں گے تو حکومت کی کمزوری ہے میں کہتا ہوں حکومت جتنا زیادہ اس طرح آپ نے ایک فیلیر کو ڈیفینڈ کرتے کرتے گھٹنے ٹیکے گی تو مظاہرین جو ہیں جو احتجاج کرنے والے ہیں جو پولیسیوں کے خلاف ہیں وہ تو آپ کو اور گرائیں گے اب پہلے آپ کے پاس سسٹم کوئی نہیں تھا آپ نے اور ٹیکس سسٹم نافذ کر دیا انہوں نے احتجاج کیا ایک دن شٹر کال جو آپ کی تھی شٹر آن کال وہ احتجاج کی کال آپ برداشت نہیں کرسکے آپ نے اگلے نظام پہ لے آئے اگلے نظام پہ پھر انہوں نے دھمکی دے دی آپ اگلے نظام پہ چلے جائیں گے آپ کا اپنا ٹیکس سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہر بندہ اس کے اندر سے گزر کے اپنا ٹیکس ادا کریں ابھی تو ایک دن کی ہرتال تھی نا اب دو دن کی پندرہ اور سولہ اگر تنخواہدار اور لیمین کو پکڑنے سے تنخواہدار اور لیمین کو پکڑنے سے آپ کے مسئلے حال ہوتے ہیں تو آپ کر لیں لیکن ٹیکس چور بڑے بڑے منافع کو تو ہوئی جائے گی جہاں پر آسانی نظر آ رہی ہیں وہی پر لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں بہرحال ٹیکس گوشوار جمع کرانی کی تاریخ میں بھی سات دن کی توسیع کی گئی ہے یہ کیا خبر ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ٹیکس کے حوالے سے اور ایف بی آر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں سات دن کی توسیع کر دی گئی ہے یہ وہی ٹیکس گوشوارے ہیں 2018 کے جو ابھی تک جمع نہیں کرائے گئے ہیں 17-18 جو گوشوارے ہیں اور کہا جا رہا تھا لازٹ ڈیٹ پر دوری نایاب کہ اب جو مرضی ہو جائے تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی اور پکڑا جائے گا ان لوگوں کو جو ایف بی آر کے نیٹ میں نہیں آئے آہم مجھے لکھتا ہے آپ نے پرائیم میسٹر کو لائک تو نہیں کیا ہوگا فیس بوک پہ کیونکہ وہ اکثر اس طرح کی تکریریں کر کے لیے فیس بوک پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے کچھ نہیں ہو جائے گا ہم تو جنرلیسٹ ہیں کرنا پڑتا ہے خبریں دیکھنے کے لیے تاریخ پر تاریخ کیوں دی جاتی ہے تاریخ پر توسیع اور تاریخ پڑھانے کا سب سے بڑا جو جو جواز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا اسٹیومیٹڈ فگرز ہوتے ہیں اسٹیومیٹڈ ٹائمز ہوتے ہیں وہ اچھیب نہیں کر پاتے یعنی کہ انہوں نے رکھا ہے کہ ایک لاکھ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کرا دیں گے وہ نہیں کروا سکیں ہوں گے اب ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹائم بارٹ کر دیا نیوز ایڈیٹر ڈیلی 42 سینئر صحافی عبدالحنیف آسیم کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے 42 سینئر صحافی عبدالحنیف آسیم کی نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر میں ادا کی جائے گی اور براہ راست آپ کو دکھائیں گی بھی دوری نیاب کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جو ٹیکس تاریخیں بڑھانے پر بڑھانے کر رہے ہیں مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ کی ٹیکس اچیومنٹ تھی اور جو آپ نے ٹیکس فائلرز کے لیے اور ان کو ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کے لیے حدف کیا گیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر سکے اور آپ اس میں تاریخیں پر تاریخ دیے جارہے ہیں مزید تاریخ دیے جارہے ہیں کیوں دی جارہی ہے کہ آپ کو مکمل آپ کو کوئی یہ امکان ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس کی تاریخ یہاں بند کر دی تو مزید لوگ بودھر ہی نہیں کریں گے ٹیکس جمع کرانے کے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کے تو آپ کا ٹیکس نٹ کھلا ہو رہا ہے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے وہ نہیں ہوگا یہ پکڑ لیں گے وہاں سے پکڑ لیں گے اس طرح کر لیں گے لوگوں کو براہ دھمکا کے گھیر گھار کے اور لے ہیں ان کو ٹیکس نٹ میں شامل کر دیں اور جو لوگ ان کے مطابق ان تمام دباؤوں میں اور اس تمام دھمکیوں میں نہیں آ رہے ہیں ان کے لئے تاریخ مزید بڑھا دیں شاید وہ ہمارے ڈراؤے میں آ جائیں تو اس طرح کی چیتیں وہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ شور نہیں ہے ابھی بھی ان کو تاریخ کوئی پتہ نہیں آپ کو کہ ابھی بھی کہیں کہ ناؤگست کے بعد دوبارہ جی ہم کیونکہ عید کے چھٹیاں آ رہی تھی لوگ عید میں مسروف تھے تو وہ ٹائم نہیں نکال سکے اب ہم عید کے بعد بھی ایک ہفتہ دیتے ہیں اور یہ آخری ہو گئے اس کے بعد ہم سب کو اندر ڈال دیں گے سب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو دھمکیاں روایتی دھمکیاں جو کلچر اوپر سے لے کے نیچے تک چل رہے ہیں اور لوگ پھر یہی سوچتے ہیں نا اندیان لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا ابھی تو مزید توسیح ہو جائے گی ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں بلکل صحیح اگلی خبر کی طرف چلیں گے جی شہر کو غیر الانیا لوڈ شیڈنگ سے بچانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اگلے ماں سے اس کا آخاص ہوگا اللہ کرے جی کیونکہ آپ نے بارشوں میں دیکھا اور بارشوں سے قبل بھی دیکھا آپ کا سسٹم تو میرا خیال ہے کہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ایک موند کترہ جو ہے وہ آپ کے سسٹم پر پڑھے اور تمام فیڈرز جو ہے نا وہ لیکن اب دیکھئے وہ ٹیکنیکل خرابی آتی ہے وہ غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کے مند میں آپ اس زمرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کا سسٹم فیلئر کیوں ہوتا ہے ٹیک ہے جی یہ غیر الانیا ہی ٹیکنیکل جو ہے آپ کی خرابی جو ہوتی ہے وہ غیر الانیا ہی لوڈ شیڈنگ یا لوڈ کپیسٹی جو فیلئر ہے اس کا باعث بنتا ہے کیونکہ اگر تقنیکی آپ کی بات سے اگر تقنیکی کوئی خرابی اعلان کر کے آئے تو اس سے قبل وہ درست نہ کر لیں اور لوڈ شیڈنگ ہوئی کیوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سسٹم بہت زیادہ فیلئر اختیار کر رہا ہے اور سسٹم میں کپیسٹی نہیں رہی کہ وہ اس قسم کی ٹیکنیکل ہرڈلز کو کر سکے کنٹرول میں اور پچھلے دنوں تو چار چار گھنٹوں چھے چھے گھنٹوں کی اور لاہور شہر کے بعض ایسے علاقے ہیں جس میں پورا پورا دن بارا بارا گھنٹے لائٹ نہیں آئی تو آپ اس کو کیا کریں گے ان سارے جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح آپ ان کے ساتھ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سسٹم میں بہت زیادہ لائٹ ہے نا یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جس سسٹم میں بہت لائٹ ہے ہمارے پاس یہ لائٹ کیوں ہے لوگوں کی اتنی کمر ہی نہیں رہی کہ وہ جناب ہر وقت اسی چلا لیں یا گرمیوں میں جو تیم مہینے سارا سال انتظار کر کے سبر کر کے اسی چلاتے تھے کہ تیم مہینے چلائیں گے اب وہ بھی نہیں چلا رہے ہیں آپ کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے آپ دیکھیں ابھی چھے اگست کو پھر کا جا رہا ہے کہ بجلی کے بھی اتنے زیادہ ہو رہی ہیں مزید پانچ روپے اٹھارہ پیسے اضافہ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کون پاگل جو ہے وہ اپنا بجلی یوز کرے گا اور بجلی یوز کر کے اپنے بل کو کہاں لے کے جائے گا اس کا تو دماز ٹھکا نہیں ہوگا تو بچارہ کرے گا غریب کی تو حالت یہ ہو گئی ہے دیکھیں جی ہمارا یہ حکومت کرونا دھونا تو چلتا رہے گا لیکن یہ خوبصورت انسان ایک انتہائی متحمل انسان اور جس کی طبیعت میں اتنی آجزی اور انکساری تھی کیونکہ میرا بھی دس سال سن کا ظاہری بات تعلق تھا اور کبھی بھی انہوں نے اپنی کمپیٹنسی اتنی زیادہ تھی کہ کبھی بھی انہوں نے ہمیں کال کر کے پوچھا نہیں کہ یار یہ اپنے خبر فائل کی ہے اس کے اندر یہ کبھی کوتاہی ہے یار لفظوں کا ہیر پھیر تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ خود ہی اتنے ماہر تھے کہ وہ اس چیز کو پک کرتے تھے اور اس کے بعد پوری خبر پیرو دیتے تھے تو میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اس وجہ سے کہ جب بھی ملنا انہوں نے بطور ایڈیٹر نہیں بطور ایک ساتھی ملنا اور ہمیشہ رکھ کے سلام کرنا مسکرانا خود پہل کرنی ایک اچھے انسان تھے اور صحافت میں اب اچھے مزاج کے آجیز اور انکسار پسند جو لوگ ہیں ان کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے اور سیڈی فاری ٹو فیملی میں ان کی کمی کو محسوس کیا جائے گا کمی کو محسوس کیا جائے گا کیا اتنی کپیسٹری ہے اس گورمنٹ میں وہ یہ کر سکے دیکھیں جی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ تو ہمیں جنری میں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم گرمیوں کے جو پیک سیزن ہوتا ہے جس میں زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور بی جی کی ترسیل جو ہے وہ کم ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی ڈیمانڈ کا جب اتنا زیادہ فیلئر ہو رہا ہوتا ہے ہمیں تو یہ کام جنری سے سٹارٹ کرنا چاہیے لیکن ہم بیٹھے رہے اور ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ستمبر میں اس کا کام سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اگست میں آپ اللہ کے حوالے ہیں ایکچلی وہ اگست میں جو آنے والا وقت ہے اس کو جسٹیفائے کر رہے ہیں جی کہ ہم تعمیراتی کام کا آغاز ضرور کریں گے لیکن وہ ہم کریں گے ستمبر میں تو ہم نے پلان کر لیا ہے بجٹ کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ بھئی اس پر کتنے پیسے لگیں گے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں پر موجود ہیں کیا وہ پیسے آپ کو وفاقی حکومت نے دے دی ہیں کیونکہ ان کا تو ایک سسٹم ہے نا سارا کلکلیٹ ہو کے سب کچھ وہ جاتا ہے وفاق میں وابڈا کے پاس بابڈا کے پاس سے دیگر ترسیلی کمپنیوں میں آتا ہے جس میں لیسکو فیسکو آئسکو پیسکو جو بھی ہیں سیسکو سب ہیں میپکو تو ان کمپنیوں کو ان کا شیر جاتا ہے پھر شیر آنے کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے گا مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر ایک سپیسیفک بجٹ رکھ لیا جائے اور آپ اتنی جو کٹوتیاں کرتے ہیں لیکن آپ نے اصل میں آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے غلط جگہ مشورہ دیا مج مجھے مشورہ دے کے کیا ہو جانا تھا آپ اس کمپنی کو مشورہ دیں جہاں پہ وہ سنی جانی ہے لیسکو کو ڈیریکٹ پیمٹس ملیں لیسکو کو ڈیریکٹ اس چیزیں آپ کو فنڈز ملیں جس کے بعد آپ اپنا ترسیلی نظام بہتر کریں ابھی بھی استمبر پتہ کیوں کہہ رہے ہیں اخبار میں جو لکھا ہے ہمارے استمبر اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہم نے جو پلان برایا ہے وہ اپروم ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا پیٹرولنگ کے کر کے ریکارڈ ملاتب کرن کے احکامات کیے گئے ہیں کہ لائنوں کی پیٹرولنگ کریں گے انسپیکشنز کریں گے اب اس میں کہا یہ گیا ہے جو مراسلہ بھیجا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبتمبر میں ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کے لیے ضروری میٹریل کی فیرز فرام کی جائے پندرہ سبتمبر سے ترقیاتی کاموں کے لیے جو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا اور پھر آکٹوبر میں جا کر کہیں جو افسران ہیں ان کو ضرورت کے مطابق میٹریل کی فرامی کا سلسلہ ش فیلڈ میں جانے سے نفرت کرتے ہیں ایک چیز ان کے دفتر میں چلے جائیں تو وہ شیڈیوں سے نفرت کرتے ہیں ان کا رویہ آپ دیکھ لیں اگر لیسکو کا آپ ان کے کسی بھی سبڈویجنل دفتر میں اور یہ صرف لیسکو نہیں ہے یہ ہمارے تمام ہی دارے ہیں جو اس وقت آپ کو ضروریات زندگی اور بنیادی ضرورت کے آپ کو فسیلٹیز دے رہے ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو یہ جو ایک لمبا چوڑا روڈ میپ دے دیا ہے یہ اگلی گرمیوں سے پہلے پہلے بھی اگ میں آگے بڑھنا چاہوں گی اگلی خبر کے طرف جانا چاہوں گی پولیس ملازمین اور اہل خانہ کو مفتلاج کی سہولت اور گھر بھی ملے گا تجاویز تیار کر لی گئی ہیں ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے پولیس کی ویلفر کے لیے کام ہو رہا ہے کہ ویلفر آپ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور جو پولیس جو ہے وہ اس وقت میں ان کی ادر سائیڈ کو چھوڑ دیں کہ جو ان کا رویہ ہے جو ان کی خلاقیات ہے جو انسان کے ساتھ انسانیت سو سلوک کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ کے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے چوک چوراہوں پہ ناکوں پہ جو بھی ڈکیٹی مضامت کے دوران دیگر واقعات کے دوران آپ کی پولیسنگ کو نبھاتے ہوئے جو چلے جاتے ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا آپ کی اخلاقی بھی ذمہ داری ہے آپ کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور میرا خیال ریاست مدینہ کا بھی شاید ایک جو فراہی کونسپٹ ہوگا ہے اس کے بھی کسی حالے سے آجتے ہیں اور آئی جی کافی ویجرین نظر آتے ہیں کہ اپنے دپارٹمنٹ کی ویلفر کے لیے وہ ہر ممکن اقدامات کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے یہ تجویز منظور ہو جائے اور فوری طور پر اس پر عمل درامت شروع ہو نظر ہم ایک بریک کے طرف چلتے ہیں بریک کے بعد ہیڈلائنز جانے گا اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدید کہیں گے سیگمنٹ شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے پیس آف انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور وہ یہ ہے کہ مال آف دیفنس کی برینڈ اوپننگ ہونے جا رہی ہے 7th آگست کو اور بہت ہی زبردست قسم کی یہ اوپننگ ہے جس میں فیملی انٹرٹینٹن کے لیے بہت کچھ رکھا گیا ہے فائر شو ہے، میجک شو ہے، سرکس ہے، آرشری کے کچھ کامپیٹیشنز جو ہے وہ وہاں نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتا رہی چلوں تو جوکرز پرفارمنس بھی ہوگی، سنیک ایک رکھا گیا ہے جگلنگ ایکٹ ہوگا، پپٹ شو ہوگا اور بہت کچھ جس کا پورا انکات کیا گیا ہے ایک پورا ایونٹ جو ہے اور وہ اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا 25% on almost all the brands جن کی وہاں پر لانچنگ ہوگی مال آف دیفنس کے اناؤگریشن والے دن جو کہ ساتھ اگرست کو ہے تو ضرور جائیے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ انجوائی کیجئے، شاپنگ بھی اور یہ تمام فیملی فیسٹیویٹی بھی جس کا انکات مال آف دیفنس کے جانب سے کیا گیا ہے خاص طور پر بچوں کے لیے یہاں پر پلیڈیم بھی رکھا گیا ہے اور کیا زبردست مزیدار سی ایک جگہ ہے جس کو آپ آم شور 7th آگرست کو جا کر انجوائی کر سکیں گے اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم اور موبائل ریٹس کی طرف چلیں گے تو دیکھ لیتے ہیں آج سمارٹ گیجٹس کی پرائس کیا چل رہی ہے مارکٹ میں سمسنگ گیلیکسی اے ایٹی 1,14,999 روپیز powawei پ2�ی لائت 34,999 روپیز opo a3s 3GB پیٹونی لیت 34,999 روپیز اوپو ایس 3GB 24,999 اور ہرنر پیٹونی لیت اب سیلز اینڈ پرموشنز کی طرف چلیں گے بچت بازار سیلز کی اگر بات کریں تو وہرا ان سیگل پر اپ ٹو 50% تک آپ کو آف ملے گا اور آپ کو بتائیں ڈائنر پر فلاٹ 40% تک آپ کو آف ملے گا کار فور اگر آپ جا رہے ہیں تو پرموشنز پر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے سب سے پہلے پریسٹیج کا کارسٹ آئرن ڈریل ہے ریٹیل پرائز 2,999 پرموشن پرائز 2,299 آپ 70 روپیز بچا سکتے ہیں روپیز بچا سکتے ہیں اور اب کچھ نیشنل فوڈ کی بات کر لیتے ہیں جی ہاں نیشنل فوڈ ریسیپے مکس جو ہے وہ آپ کو لذت کے ساتھ ساتھ سہولت بھی دیتا ہے خاتین کے لیے جو اچھے کھانے بنانے کی شوکین ہے اور اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتی ہیں ان کی فرس چوئس تو نیشنل فوڈ ہی ہوتا ہے بکیز اس کی ریسیپی رینج اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کو نیشنل فوڈ کی ریسیپی جو ہے اس میں مل جائے گی سہولت بھری ہر روز میل پلانس کے ساتھ پرفیکٹ سلوشن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے پیور انگریڈینس کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی آرٹیفیشل کلرنگ یا مٹیریل استعمال نہیں ہوتا اس چیز کی گیرنٹی دی جاتی ہے پوفیکٹ بلینڈ ہے یہ سپائس کا اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں اور خوش ذائقہ کھانا خوبصورت دکھنے میں کھانا اور کھانے میں لذیذ تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے اپنی کوکنگ میں کسی کو امپریس کرنا ہے تو پہلے آپ نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا تھا تو پھر آپ نیشنل فوڈ کا استعمال کیجئے اور پھر ان کے ریسیپے مکس کو آپ شکریہ بھی عطا کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جی اور سبزیوں اور پھلوں کی ہم بات کر لیتے ہیں آج کے بھاو شامل کریں گے فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر بتائیے گا سبزیوں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں جبکل سبزیوں کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی جانب سے جاری کردہ ریڈ لسک کے مطابق جو آلو ہے وہ 41 روپے پیاز 46 روپے جبکہ ٹیماتر ریکارون روپے فی کلو فروخت کرنے کا اکمات جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ دیگر کی بات کریں تو لیسن دیسی جو ہے 167 روپے لیسن چائنہ 229 روپے فی کلو جبکہ جو ادرک چائنہ ہے وہ 277 روپے فی کلو فروخت کرنے کا اکمات جاری کیے گئے ہیں دیگر کی بات کریں تو بینگن ہے 52 روپے فی کلو جبکہ جو کھیرہ ہے وہ 38 سے 40 روپے تک فی کلو فروخت کرنے کے کماد جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ دیگر کی بات کریں تو جو لیمو دیسی ہے وہ چھاسی روپے فی کلو فروخت کرنے کے کماد جاری کیے گئے ہیں بند گوبی چالیس روپے فی کلو پھول گوبی پینسٹھ روپے فی کلو جبکہ جو سرز میٹ اول درجہ ہے ترہیس روپے فی کلو جبکہ سرز میٹ درجہ دوم کی چھوٹالیس روپے فی کلو فروخت کرنے کے کماد جاری کیے گئے ہیں فخر بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی کے ساتھ میٹریٹس کی طرف اگر چلیں نظر ڈالیں تو بیف جو ہے وہ آپ کو ملے گا پانسو پہ چھتر میں بیف کیمہ ہے آٹھ سو دس روپے میں مطن گیارہ سو اچانوے مطن کیمہ سولہ سو زندہ ملکی آپ کو ایک سو پہنٹیس روپے اور اس کا بنا ہوا گوشت ایک سو چھانوے روپے انڈوں کی قیمتوں پر ایک نظر ڈالیں تو ریٹیل سے ریٹیل میں انڈے آپ کو ملیں گے ستانوے روپے درجن ہول سیل پر پشانوے روپے اور گور میں پر انڈے اویلیبل ہیں چھانوے روپے میں اور اب گھر ملکی کرنسی ریٹس پر ایک نظر ڈالیں گے مال کے حال میں ایک نظر ڈالیں گے گھر ملکی کرنسی ریٹس پر اور اب مویشی منڈی کا رکھ کریں گے کیونکہ بڑی عید قریب ہے اور مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں ہمارے ساتھ فہد بھٹی موجود ہیں فہد بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہ بالکل عید الازحا کی آمد آمد ہے شہر بر میں مویشی منڈیاں سجا دی گئی ہیں زل انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ٹاؤنشپ مویشی منڈی میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر دوسرے علاقوں سے بپاری اپنے جانور لے کر آئے ہیں بیسنے کے لیے قربانی کے جانور کافی زیادہ رش بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے خریداروں کا بپاریوں کا کہنا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے وہ لوگ یہاں پر اپنے جانور بیسنے کے لیے آئے ہیں اور سیکیورٹی اگر انتظامات کی بات کی جائے تو دل انتظامیہ کے جانب سے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں جو یہاں پر بپاری دوسرے شہروں سے جانور لے کر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بکرے کی قیمت کیا ہے اور کم سے کم بکرے کی قیمت کیا ہے جی بتائیے گا کہ کس علاقے سے آپ آئے ہیں اور بکروں کی قیمت کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زلہ گھوٹکی سے آیا ہوں یہ سندھ کا پہلا زلہ ہے جنہ گھوٹکی سے آیا ہوں سندھ سے بکرے لائے ہوں کم سے کم تیس ہزار ہے تیس ہزار سے اوپر سے تین لاکھ تک بکرا ہے اچھا تین لاکھ تک بھی بکرا ہے جو تین لاکھ کا بکرا ہے اس میں ایسی کیا خاصیت ہے وہ خاصیت یہ ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو کھلاتے پلاتے دودھ پلاتے ہیں چنہ کھلاتے ہیں بہت کچھ کھلاتے ہیں جی اس کی خوراک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کتنی اس کی قیمت ہے کیونکہ بکروں کی کئی قسم کی نسلے ہوتی ہیں راجنپور جو سفید کلر کے بکرے ہیں اس کی بکرے ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ اور تیس ہزار سے کم سے کم جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے بیتل نسل کے جو بکرے ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہائٹ ہے ان کا جو قد کاٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے بکروں کی قیمت جا وہ زیادہ لگائی جاتی ہے کچھ بیل بھی یہاں پر موجود ہیں جو بیل کے بپاری ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کم سے کم بیل کی قیمت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ قیمت کتنی ہے کم سے کم اتسی ہزار زیادہ زیادہ پانچ لاکھ روپے اچھا پانچ لاکھ روپے والے بیل میں ایسی کیا خاصیت ہے اس کا بزن بہت ہوتا ہے اچھا کیا کھلاتے بلاتے ہیں پانچ لاکھ والے بیل کھل کھاتے ہیں چنے بنے اور سب کچھ کھاتے ہیں اچھا چنے بھی کھلائی جاتے ہیں کھل بھی کھلائی جاتی ہے اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جو بڑے بیل ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کی قیمت پانچ سے سات لاکھ روپے جو ہے وہ مقتص کی گئی ہے خریدار جو یہاں پر آ رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات تو مکمل ہیں جانور بھی کافی خوبصورت ہیں مگر دوسری جانب جو بیپاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خریداروں کی جانب سے ان کے جانوروں کا اتنا دام نہیں لگایا جا رہا ہے جتنی وہ اپنے جانوروں پر محنت کرتے ہیں جی بہت شکریہ فہد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور دوسری جانب آپ کو ایک اہم خبر دیں گے اور بتائیں گے چیئرمن LWNC ریاض سمی چودری کی زیر Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن میں کچھ ریفارمز ہونی چاہیے کچھ بہتری آنی چاہیے کچھ تبدیلی آنی چاہیے کس طرح سے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اتنی اہم پوسٹوں پر خاتین جو ہیں وہ اپنی حمد بھی دکھا رہی ہوتی ہیں اور اپنی محنت بھی دکھا رہی ہوتی ہیں آج ایسی ہی ایک ایڈوکیشن رسٹ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں ہوم اکنومکس نے وائس ٹی کی لیکن اس سے کبل وہ انفرمیشن مینجمنٹ کی ایچ او ڈی رہی ہیں اور کئی سال تک اس دپارٹمنٹ کو ہانڈل کیا اور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ سے ان کا ایک لمبا تعلق ہے ڈاکٹر کبل امین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جنہیں میں خوش آمتیت کہوں گے اسلام علیکم دکھ ساہی بہت شکریہ آپ کی تشریف آبری کے لیے اور تھوڑا سا انٹردکشن میں on a lighter note بھی دے دوں she's the mother of the most handsome one of the most handsome boy in our industry علی زفر اور یہ کمنٹ جب آپ کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحبہ تو کیسا لگتا ہے آپ کو ایک ماں کو جتنا اچھا لگ سکتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے یہ بہت فخر کی بات ہے میرے لیے صرف میرے لیے نہیں میرا خیال ہے پوری اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ایک پاکستان کے لیے میں ایک pride اور فخر جسے کہتے ہیں اس کا باعث بنوں اور کہیں پہ مجھے embarrassment نہ ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ مجھے پتا ہے کہ کتنا ہارڈ یا کتنی سخت جدو جہد اس کی اس حوالے سے ساتھ چاہاں ملے not only become a superstar superstar one of the handsome charming tomboy of our industry اچھا یہ آپ کو پتا تھا میں ایڈکیشن کی طرف تو ہوں گی but this is kind of my favorite topic as well تو آپ کو did you have this idea کہ بڑے ہو کر Ali Zafar will be Ali Zafar مطلب he'll become a brand he'll become a star یہ ایک میں نے میرا خالے میرا خالے کے ساتھ پچھلے دنوں پہ بات کی تھی لیکن میں پہلی دفع آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں میڈیا پہ جب وہ ایک سال کے ساتھ یہ پہلا بچہ ہوتا تھا تو میں ڈائری لکھنے کا مجھے ہوتا تھا جب میں لکھتی تھی ڈائری پہ بھی ڈیلی بیسیس بس تو مجھے ایسی خیال ہے میں نے کہا پتہ نہیں کل کو یہ کیا ہو بن جائے تو اس کی کتنی ویلی ہو جائے اس ڈائری کی لیکن اصل میں یہ ہے کہ Ali کا خود اس نے بہت تین ایج سے ہی ایک بچے کو جیسے اپنے پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے he was very confident and sure کہ میں ایک شو بیس کا بننا ہوں تو میں فیوچر میں میں موڈل ہوں اور میں یہ سنگیں اور یہ سارا تو کافی جلدی اس کا یہ پیشن جو تھا اس کو اس نے دیٹرمین کر لیا تھا آپ کی طرف سے انکرشمنٹ ملتی تھی علی کو as a mother آپ نے support کیا کیونکہ بڑی انسٹینٹیز ہوتی ہیں کہ انڈسٹری کے حوالے سے پتہ نہیں اس کا career set ہو سکے گا یا نہیں اس کو وہ جگہ مل سکے گی اصل میں میرا ایک تو بنیادی ان پہ ساتھ یہ رہا تھا سے commitment کہ اپنی education پہ کوئی compromise وہ میں نہیں کر ساتھی ظاہر ہے as an educationist تو اسیس کے اوپر بڑا فوکس رہا ہو as long as he is doing well in that اپنے یہ شوق جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ ان کو پورا کریں اس لئے اور پھر یہ ہے کہ father be fine arts کے professor تو بارہ اس طرح سے کوئی ماحول نہیں تھا کہ art کے ساتھ یا یہ singing کے ساتھ یا کچھ ہو show biz کے ساتھ اصل میں یہ تھا کہ education اپنی صحیح کریں اور اچھے they should be good human being ٹھیک ہے ان دو باتوں کو فوکس کرتے ہوئے یہ ہماری limits تھی اور باقی ان کو اپنے space دیا کہ وہ جیسے بھی آگے جانا چاہتے ہیں اچھے کوئی ایک moment بڑا مشکل ہے لیکن کوئی ایک چیز جو آپ mention کرنا چاہیں جب آپ کو بڑا proud feel ہوا میرا خیال ہے یہ ہی بہت فخر والی بات ہے وہ moment ایک نہیں ہے وہ میری زندگی میں بہت سے moments ہیں جس میں مجھے بہت فخر محسوس ہوا ہے تو وہ صرف ایک moment جو ہے نا that is to define مشکل ہے کیونکہ اس نے دیکھیں پاکستان کو nationally represent کیا ہندوستان میں represent کیا دوسرے فورمز پہ عالمی فورمز پہ اس نے represent کیا تو ہر جگہ سے جہاں جہاں بھی میرا بھی رابطہ ہوا لوگوں سے ہم گئے ہیں ملے ہیں یہ نہیں کہ اس کے سامنے یا otherwise indirect طریقوں سے بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا bad comments یا بہت اچھے ہی مجھے اس کے بارے میں باتیں سننے کو ملیں جن سے بھی رابطہ ہوا اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے مو پر آپ کے پیچھے بھی دل واسطہ طور پر ہی کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑی بھی ہو جاتی ہے اور i have met him personally جس قدر وہ humble ہیں i think وہ آپ سے ان میں transfer ہوا ہے کہ وہ stardom جو ہے وہ ابھی تک ان میں نہیں آیا کہ جہاں جب بھی ملتے ہیں بڑے پیار سے بڑی respect کے ساتھ یہ ایک اور value ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں میں اس کے اوپر میں دوبارہ پھیرا ہوں گی میں کچھ آپ سے واقعات بھی سنوں گی لیکن ابھی چونکہ آپ فوکس کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں میں بھی education کو خاص طور پر priority رکھا اور خود بھی آپ کا تعلق education department سے ہے کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا سسٹم ایک اچھا human being بنانے کے لیے ایک اچھا student جو تربیت لینے جاتا ہے کالج میں یونیورسٹی میں different departments میں کیا ہم وہ produce کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے میں بلکہ اپنے بچوں سے بھی کہہتی کہ پہلے گھر میں بھی تربیت ہوتی تھی اور اداروں میں سے بھی کچھ نہ کچھ تربیت ہوتی تھی اب شاید گھر والی یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر بچوں کے لیول پر یا کالج اور تین ایجرز کے ساتھ زیادہ کہ یہ تو باہر رہتے ہیں ہم نے ایک ادارے میں بھیجا ہے تو وہاں سے یہ ساتھ تربیت بھی لے رہے ہوں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ادارے سمجھتے ہیں کہ that is family's job کہ بچے کو اپنے گھر سے ملتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ totally نہیں ملتا لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ہم middle class کی بات کر لیں lower middle کی کر لیں parents اتنے engage ہیں ان کے لیے bread and butter جیسے کہتے ہیں وہی مہیا کرنا تعلیم کے اخراجات اٹھانا پھر بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے تو اتنی اس میں مشکلات میں تربیت کے لیے بھی ٹائم نکالنا یا بڑا اس پر فوکس کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمارے پھر تعلیمی اداروں پر یہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی وہ اس ایسپیکٹ کو یا اس پہلو کو بھی ایڈریس کریں کہ ہم بچوں کو صرف کتابی علم نہ دیں بلکہ زندگی کا علم زندگی گزارنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیئے ان سے بھی روش ناز کرائیں مختلف مراحل پر ملکہ صحیح لیکن انفرشنیلی ڈاک صاحب آپ اگری کریں گی میرے سے کہ پرسنیلیٹی بیلٹ اپ اور پرسنیلیٹی گرومنگ کے اوپر چیزیں شامل نہیں کی جاتی ہیں آپ کئی سال تک information management کی فوکس بڑا کیا چاہتا ہے technicalities کے اوپر management میں جو جو courses ہوتے ہیں جو جو syllabus ہوتا ہے personality grooming کے اوپر کس طرح کام کیا جائے کیا orientations ہوں workshops ہوں کیا ہونا چاہیے یہ آپ نے میرے دل کی باز کی ہے میں نے کریکلم میں جب میں ہیڈ تھی اپنی ہماری فیکلٹی نے ملکہ ہم نے gradually courses جو ہے وہ personality development پر communication skills پر وہ part of کریکلم ہے اور مجھے اس پر میں نے پھر ریسرچ بھی کین سوڈنٹ سے جنہوں نے وہ courses پڑے اور انہوں نے بہت زیادہ مصبت feedback دیا کہ اس سے ہماری شخصیت سازی میں بہت اثر بہت پہتر اثر ہوا اس کا اور امپروو ہوئی ہے تو اس لیے آپ کی بات ہے میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ یہ پہلو یہ نوٹ کہ چلیں تھوڑی پانچ منٹ میں نے بات کر لی یا کسی ٹیچر نے رینڈم لی ان کو کوئی نصیحت کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اس کا part بنایا جائے تو بڑا اہم ہے دیکھیں جو علوم ہاؤں کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ آج relevant ہیں پانچ سال دو سال کے بعد وہ obsolete ہو جاتے ہیں جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے professional life میں جانے سے پہلے ایک student کا expo یا university یا college میں ہی ہوتا ہے وہ built up اس کو ساری زندگی help کرتا ہے تو وہ علوم تو آپ کو update کرنے پڑتے ہیں جو میں نے پڑھا تھا میں نے آگے وہی نہیں ہے کہ میں وہی چیزیں آگے پڑھا رہی ہوں I have to read constantly لیکن یہ جو core values ہوتی ہیں یہ جو آپ کی شخصیت ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ڈاک صاحبہ ہمارے پورے لاہور میں اگر کہا جاتا ہے کہ کسی لڑکی کو ڈرینڈ کرنا ہے اور اچھا مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرہ کلیکٹور ایکٹیوٹیز بھی اور گھرداری بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی سکھانی ہے تو اس کو home economics college یہ ہے اور آپ اس کی ورلس چانسلر بھی ہیں اور آپ کے خیالات سن کے مجھے تو بڑا مزا آیا کہ کچھ اور مزید home economics university میں کہہ دیتی ہوں کہ تم بڑی سکھڑ ہو تمہیں یہ بھی آتا ہے تمہیں یہ بھی آتا ہے تو یہ چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں ایک لڑکی کے لئے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے اور احتساب عدالت سے ہم یہ خبر شامل کریں گے جس میں آج opposition leader حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کریں Welcome back ایک بار پر اس سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بڑی پروپر مینج کرنے والی ایک لڑکی کو ٹرین کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس institute کے بارے میں دیکھیں اس institute کا جب میں نے appointment ہوئی ہے تو obviously مجھے ایک بڑا اچھا اسسنس میں بھی لگا کہ سارے major interests جو ہے نا جو اس میں بھی ایک ہاؤس وائف بھی رہی ہوں ایک ماں بھی رہی ہوں تو مجھے یہ موقع ملے گا دیکھنے کا کہ کیا کیا وہاں پر اور ہو رہا ہے اور میں اس میں کیسے بہتری لے کر آ سکتی ہوں تو یہ جو ایک concept ہے نا کہ it's only to train women for domestic things پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہی ساری جو qualities ہیں یا خصوصیات ہیں یا جو شعبے ہیں اب ان میں بہت زیادہ potential ہے professionally ان کو adopt کرنے کاری بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اب یہ ہے کہ یہ two in one ہے بچیاں جو ہیں دونوں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ اپنا career بلٹ اپ کیجئے اور اس کے ساتھ اپنی گھر کیسے مینج کرنا ہے اپنا ایک فیملی یونٹ کے طور پر دیکھیں اورتوں سے ہی فیملی چلتے ہیں اورتوں سے ہی خاندان بنتے ہیں تو ان کی ایک مضبوط شخصیت ایک فیملی کی گروتھ میں ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی ضرورت ہے اسی لرننگ کی ضرورت ہے سوسائٹی کو بھی بالکل اور وہ ایک پیشن بھی فوڈ نیوٹریشن ہے آرٹ ڈیزائن ہے ٹکسٹائل ہے تو فیملی سٹڈیز ہیں تو وہ سارے ہی اس طرح سے انٹیریر ڈیزائن ہے اب تائیں ان میں سے یا ایک بہر ہی کہ وہ شعبہ جو garmi بھی نہیں چاہیے اور بہر میں بھی نہیں چاہیے شوہر بھی نہیں چاہیے استعمال ساس روز ہی گزائن ہے اس کی بہر ہی اب تائیں اپنے لئے بھی اس کو بیتر برا دی ہے ہم تلوانے بھی اپنا گھر بھی اچھا کر سکتی ہے اور اس کو اس کو ایک پیشن کے طور پر احتیار کرے بلکل سے میں انا لئے پر پارے آپ بھی بھی اگری کریں گی کہ بہت بڑی کادار لڑکیوں کی نکل رہی ہے بہار کام کر رہی ہے پروفیشنلی ایکٹیف ہیں لیکن ابھی بھی آئی تنگ وہ مینجمنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا سلف کانفیڈنس بہار ہو سکے اور وہ ظاہر ہے ایک مطلب اگر میں کام کر رہی ہوں آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں سے زیادہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ultimately double responsibility ہوتی ہے گھر کی بھی اور کام کی بھی تو یہ چیزیں ان کو بتانا اور کانفیڈنس بہال کرنا ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور یہ ویسے studies نے بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ اورتیں جو ہیں وہ ملٹائی تاسک ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے کام کر سکتی ہیں وہ اس میں زیادہ بہتر ہیں اب یہ پھر جیانڈر باعث کا امینا ہو جائے ہم تو انہیں ترچی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس لئے کہ ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا یہ مجھے یہ بھی کہنے کی اجازتی ہے کہ آج کل تھوڑی رو بھی چل پڑی ہے کہ شاید گھر کا یا دیکھ بال کرنا یا وہ ڈومیسٹک چورجو ہے نا وہ کوئی ڈی گریڈی جوب ہے نہیں ہم تو پروفیشنل ہیں تو بس یہ باہر گھر کا نہیں پتا نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں یہ بھی سوچ اچھی نہیں ہے ایک آپ کیونکہ آپ فیملی کی بنیاد آپ ہیں اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے بے شک آپ کے پاس ملازم بھی ہو لیکن اگر آپ کو وہ پتہ نہیں ہوتا انٹری کیسز کا تو آپ ان سے بھی کام نہیں کرواز رکھیں تو گھرداری سے کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ کھانے بنانے اتنے سیکھیں آپ نہ سفائیاں سیکھیں نہ کپڑے سینے سیکھیں مینج کرنا آپ کو مینج کرنا اصل بات ہے کہ دوسروں سے آپ نے کام کیسے لینا ہے جب آپ کو کام کی نیچر کا ہی نہیں بتا تو آپ دوسروں سے بھی کیسے لیں گے کیسے کام نہیں آپ کو پرسنلی مشکل ہوا آپ ورکنگ لیتی ہیں اتنے سالوں سے اور بچوں کی پرورش بھی گھر بھی دیکھنا پرسنلی مشکل ہوا دیکھیں مشکل تو ہوتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تنی صلاحیتیں دی ہوئی ہے اور خواتین میں شاید زیادہ بے ٹولرنس بھی دی ہوئی ہے برداش بھی دی ہوئی ہے اور ان کا دل بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے جی بلکل تو آپ جب ایک تیون کر لیتے ہیں ایک منزل کا تو آپ اس پہ چل سکتے ہیں اور چلتے ہیں ہاں اس میں فیملی کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے اگر آپ کے جو فیملی ہے کلوزیور فیملی دیتیز نوٹ سپورٹیو تو پھر آپ نہیں چل سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو اس میں مجھے یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے میری امیجیٹ فیملی میرے بچے مجھے ایک اچھا پیکیج مل گیا کیونکہ بچوں کو چھوڑ کے میں تین دفعہ گئی ہوں باہر فرہ لانگر پیرید تو بچوں نے بھی سفر کیا یہ نہیں ہوتا کہ صرف میں نے سفر کیا میری فیملی نے بھی سفر کیا لیکن یہ ہے کہ وہ اچیویمنٹ سے پھر خوش بھی ہوتے ہیں تو آپ کو روارڈ بھی ملتا ہے تو یہ اس طرح سے گی ون ٹیک ہوتا ہے جو آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے یہی سوچ اگر آپ یہی وزن اس کو مزید آگے لے کر چلیں گی ہم ایک نومکس یونیورسٹی میں تو مجھے لگتا ہے ہم نہ صرف پڑے لکھی لڑکیاں بلکہ ویل کرین اور پروپر مینج کرنے والی لڑکیاں بلکل اور میرے خیال سے یہ بڑا ضروری بھی ہے اچھا بچوں پر آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کو رہنا بڑتا تھا اور آپ کافی دیر باہر بھی نہیں ایڈکیشن پرپرز میں اور اپنے کریئر کے حوالے سے کبھی شکایت سامنے آئی بچوں کی طرف سے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ تو ہر وقت کام کر رہی ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ میرے ایک جو سکل بہت اچھی جو میں نے ڈیویلپ کیا ہے that is time management اور بلیو می ٹائم سب کے پاس اتنی ہوتا ہے اصل بات ہے کہ اس ٹائم کو آپ خرچ کیسے کرتے ہیں بلکل صرف کیسے کرتے ہیں تو اس میں ایک بچوں کے ساتھ میرا خیال ہے میں نے شاید زیادہ گزارا ہوگا بنسبت میں بھی ایک ہاؤس وائف ہے جس کو اتنے سارے کام کرنے پڑھنے اور وہ بچوں اپنے کاموں سے ہی نہیں stress ہوئی ہوتی ہے اچھا یہ Ali Zafar کو دیکھیں Danial کو دیکھیں بڑا ارٹسٹک اور بڑا ارٹ انترینمنٹ والی سائٹ یہ کہاں سے آیا مطلب آپ بھی ایڈکیشنست آپ کے حسبن بھی یہ جو سنگنگ ہے فار ایکٹنگ ہے یہ کہاں سے آئی کہاں سے انہارٹ کی پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آرٹ کے ساتھ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہے آپ کا تعلق کونس سائٹ سے میرا دونوں سائٹ سے ایڈکیشن بھی اور آرٹ اور آرٹ اور جو گانے کا ہے گانا یہ ہے کہ میرے حسبن جو ہے وہ پہت اچھا گاتے اچھا اچھا تو پھر وہاں سے انسپریشن لی آن جی تو وہ ایک میں سنتی اچھا میزک سنتی ہوں تو وہ جو ایک اس طرح سے جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا بھی رہا ہے اور آرٹ کا بھی ہمارے گھر میں تو میرا خیال ہے وہ ایک انسپریشن بچے دیکھتے بھی ہیں تو وہ ایڈر بھی کرتے ہیں تو شاید وہاں سے اچھا کوئی ایک ایسی بات جو آج تک آپ نے علی زفر کو نہ بتائی ہو اور میں چاہوں کہ آپ کو چاہیں چاہیں تو وہ کیا ہوگا وہ یہ ہی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میرے بچے کچھ بنا لیکن اس حد تک جائیں کہ یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا so he has you know made it real big and a huge pride for me and not only for me for whole family for the whole nation for the nation so that is my pride کیونکہ میں اس کو اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ایک ایک دیگیشنیست ہوں میری ایک اپنی بھی position کوئی جب انڈیا بھی کیا تھا تو مجھے کوئی کسی قسم کی سکینڈلز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کو پھر لینا ایبزورف کرنا بڑا ای تنک اس طرح کی اپسین ڈاؤن آتی ہے اس نے اتنا وہ اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کتنے سال ایک انڈیا میں آپ نے کام کیا ہے ابھی تک اس کو لوگ جو ہیں وہاں سے میسیج کرتے ہیں اور ہم وہ بھی جب ابھی ہم بھی دو تین دفع گئے ہیں تو دیوال اور پریس فر ہم کہ ہمیں تو بتا ہے اتنا طالنتی اور صرف طالنتی نہیں اتنا اچھا یہ ایسا ہی حیم ہے تو آپ نے اتنا اچھا ٹرین گئے ہیں اور میں نے کہا میں نے کیا ہر ماہ کی کوشش ہوتے ہیں کہ اس کا بچہ اچھا ہو بلکو لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی اس میں بہت زیادہ افٹ ہے کہ کہ ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی وہ جب جاتے ہیں فارم کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی آتا ہے نا کہ پاکستان سے اللہ زفر تو وہ پاکستان ویسے ہی پھر proud feel کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ترقی دیتے رہے اسی طرح ان کی حمد بنائے رکھے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہے اور اپنی پورے کریئر کو گریس فلی ہانگل کرتے رہے thank you so much Dr. Sahiba for coming and I really hope that you make more better changes in home economics I am you know I am putting all my efforts in that تھوڑا سا time ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ as a VC وہاں پر کچھ changes کچھ reforms جو بھی لے کر آئیں اور پھر آپ کو دوبارہ سے دعوت دیں گے تاکہ ہم انجھے ریفارمز کے اوپر بات کر سکیں already we have started on that and we will talk about later thank you for having me بہت شکریہ بہت شکریہ اسی کے ساتھ break کی طرف چلتے ہیں break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کہ کپڑے پہنے چاہیے خاص طور پر جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ eat swear for men and kids اور بوائز کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ بڑی huge responsibility ہوتی ہے جہاں خاتین نے سارا وقت کچھن میں گزارنا ہوتا ہے وہیں پر قربانی اور پھر گوشت تنبھالنے میں کسائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں چیزیں بہتر کرنے میں مرج وہ پیش پیش ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے پھر ہی پر اس قسم کے کپڑے پہنے جائیں یہ ہم بات کریں گے فیشن کرٹیک فیصل جاوید ہماریسا سٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم فیصل کیا حال چھتا بلکل چھتا نوملی ہم جس طوپک پر بات کر رہی ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ اس طرح کچھ ویئر کر آؤ تاکہ وہ نظر ہے آج ایسا کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پہنے لڑکی یہ وہ چیز ہے جو ان کے دل میں ہوگی کیونکہ ہم نے دسکار بھی آپ خود مردوں کے بہت میجر رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے قربانی کا گورش کی پوری صبح سے لے کے وہ بچارے بیزی ہو جاتے ہیں ان تاکہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل ایسفیکٹ سے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ابھی جس طرح ہم نے دسکارس کیا ابھی صبح آتے ہوئے بھی مجھے یہی ایشو ہو رہا تھا کہ جب ہم کرتا پہنیں گے تو گرمی لگے گی بہت سویٹنگ ہوئے گی تو میں کیسے پیزنٹ کروں گا میں نے اس کو آوائیڈ کر دیا پہلی دفع ایسا ہوا کہ میں نے گیچ کر دیا آپ نے آتے ہی سوال بھی یہی کیا کیونکہ آپ موقع نہیں دیتے آج مجھے موقع ملک ہے اب ایسے ہی ہو رہا ہے اب موسم ایسے جس میں اید آ رہی ہے تو آپ دن کے ٹائم جب صبح صبح اوٹ کے قربانی کے لی جائیں گے تو دس بچے سورہ جب نگل آتا ہے پورا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سو جو اب اس دفعہ ٹرنڈ میں آپ کو نظر آئے گا مینزویر کے اندر دارکر کلر گرمی میں دارکر کلر دارکر سے مطلب ہے نیوی بلو ڈارک براؤن آرمی گرین وہ والے کلر جو کہ اگر آپ گرمی میں جا رہے ہیں سویٹنگ ہو رہی ہے آپ ویجولی ایریٹیٹ نہیں ہو رہے جتنا ہلکا اور برائٹ رنگ ہوتا ہے اس پر اتنے سویٹ مارک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے خود بھی دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لئے اب ہم جو ہیں جتنے بھی آدمی ہیں وہ اس چیز کو کوشش کریں لائٹر فابرکز یوز کریں ٹیکچرڈ فابرکز یوز کریں اسی وجہ سے جو ایمبروائیڈری ہیں وہ کافی کام آپ کو نظر آئیں گے بلکھل ٹیکچر بہت ان آپ کو نظر آئے گا اس کے لئے پیٹرنز آ جاتے ہیں ایون سمال ڈیٹیلنگ جیسے لائٹ پلیٹنگ کر دیا آپ نے یعنی سٹچنگ کے اندر جو آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں اپنے گارمنٹ پہ ان پہ ایمفیسز زیادہ رہے گا بجائے اس کے کہ آپ سرفیس کے اوپر کوئی کڑھائی کر آ لیں یا کوئی اور ایمبیلشمنٹ کروا لیں وہ بہت ایریٹیٹنگ ہو جائے گا اچھا کڑھائی ایمبیلشمنٹ تو تھوڑا ایریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں اچھا کڑھائی جو نیا ٹرینڈ جالا ہوا ہے کہ آپ نے بین اور پٹی ہے سامنے آتی اس کو آپ different fabric کے ساتھ different printed fabric یا lines یا جو بھی آپ چیک لینا چاہتے ہیں باقی آپ کی پودی شلوار بالکل. That is what I was talking about جو contrasting detail ہیں جو آپ stitching کے اندر اچیو کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور use کریں کیونکہ obvious ہی بات ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کیلئی فیسٹیف ضرور لگے اور اگلے آپ کا تین دن کی عید کا فیسٹیفیٹی ہوتی ہے اگر آپ پہلے دن اگر آپ نے قربانی کر لیا ہے تو اگلے دو دن تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی اگلے دو دن آپ نے دعوتیں کھانی آپ نے دعوتیں کھانی تو of course آپ اس کے اندر embellishment اس کو follow کر سکتے ہیں اچھا گھر پہ کھانا ہو اور بڑی فیسٹیفیٹی ہو اور صرف شلوار کمیز پہن کے آپ سمپل سے پھر رہے ہو تو یہ بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور وہی بات کے فیسٹیفیٹی جو لوگ انجوئے کرنا چاہتے ہیں کہ پورے پورا خاندان اکٹھا ہوا ہے اور اس میں آپ نے قربانی بھی کر لیا ہے گوشت بھی بانٹ لیا چلو اس میں تو آپ نے سمپل شلوار کمیز پہنٹ لیا ہے لیکن صرف ایک سب سے اچھی چیز یہ کہ آپ نے کر ستا کہ آپ کے occasions اس میں آ جاتے ہیں go for embroidered fabric جو فیبرک جس کے اندر بزاتے ہیں خود self کے اندر دھاگے اندر embroidery ہوئی ہوتی ہے لائٹ سے تیکچر کریٹ ہوا ہوتا ہے اس میں اگر آپ سادہ شلوار کمیز بھی اپنے لئے سٹیج کرواتے ہیں تو وہ fancy elements جو ہوتے ہیں مردانہ style کی اندر وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ festive ہونا چاہتے ہیں اور stylish دکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بڑا اچھا trender جو ہمارا bridal سے inspire ہو کے اب آپ کی normal occasions میں بھی آگیا ہے which is the use of achkan achkan basically is replacing waste coats ہم نے پچھلے seasons میں دیکھا تھا عید کے جتے بھی ہم نے پروگرام دسکس کیا ہم نے ویس کوٹس کو دیکھا تھا کہ وہ use ہو رہی تھی contrast میں اب یہ تو hub spot ہے ویس کوٹس کا سوچ کر جو ہے وہ گرمی فیل ہوتی ہے جو پہنیں گے ان کا کیا حال ہوگا although اچھکن ویس کوٹس سے زیادہ body coverage آپ کو provide تو گرمی تو اس میں ہوگی لیکن evening کے function جو آپ کو پتا کہ آپ ڈینر میں جا رہے ہیں اندر بیٹھ کے ڈینر کرنا ہے اس کے اندر you can use اور دوسر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر کیلئے آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں مرد بچاری تھوڑی جب کھانا کھلتا ہے تو اس کے بعد بھول جاتے اپنی تیاری تو آپ اتار کے سائیڈ بے رکھ دیں اچھکر اور enjoy کریں اپنی فیسٹیو اچھا chicken curry کا کپڑا بڑا آیا ہوئے اور جو لوگ خود سے کپڑے اپنے کرتا سلوانا چاہتے ہیں کیا مرد کو سوٹ کرتا ہے what do you think fashion sense کیا کہتی ہے دیکھیں chicken curry کے اندرنا بس ایک چیز کا دھیان رکھیں بہت سارے مرد جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں سب continent میں historically chicken کا جو کرتا ہے ململ کے ساتھ chicken کو combine کر کے مرد حرزات use کرتے آ رہے ہیں بس اب یہ دھیان رکھیں بہت زیادہ floral motive اور delicate motives نہ ہوں یا اس میں سراخ نہ ہوں exactly وہ سراخ ہوتے ہیں موٹے موٹے holes ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اس میں ہوتے کہ خواتین ہے تو اس کو نیچے شویز کے ساتھ لائننگ کے ساتھ use کرتے ہیں مرد اگر اس طرح کرتے تو وہ بڑا odd لگتا ہے اگر آپ خالی ویسٹ کے ساتھ پہنتے ہیں تو وہ عجیب سا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جو geometrical patterns ہیں chicken کے اندر دیکھیں وہ embroidery hole جو ہوتے ہیں وہ chicken کا basically signature ہے وہ ضرور ہوگا لیکن اب چونکہ مردوں میں یہ چیز popular ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے ایسی embroidery ملیں گی جن میں motive جو square shape rectangle shape diamond shape اس طرح کی جو details ہیں جب آپ کو male feeling آئے بچوں کے لئے کیا کریں بچوں کے لئے کیا کریں بچوں کے لئے کیا کریں چھوٹے بچے تو پھر صرف شلوار کمیس پر نیٹہ رکھتے ہیں اکثر شلواریں پہنا دی جاتی ہیں بچوں کو بچوں کو غراریں پناہ دیتی ہیں بچوں کو شلواریں پناہ دیتی ہیں بچوں کو شلواریں پناہ دیتی ہیں بچوں کو الٹتے پھر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو آپ کو کافی kids wear brands میں نظر آئے گا پجاما اور کرتا مجھے تو پرسنلی بھی کمیز کے ساتھ بچوں کے لئے شلوار کبھی بھی سوپ نہیں کی مجھے مجھے لگتا ہے کہ سلم ٹراؤزر ہونے چاہیے ہم کئی دفعہ فوٹو شوٹس میں، فلموں میں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں بچے لگ بہت پیارے رہے ہوتے ہیں شلوار، کمیز، ویسٹ کوٹ بچے بیسے رہتے ہیں کیونکہ خواتین گھر کے اندر کچن میں بیزی ہیں آدمی ہیں وہ باہر اپنی عید کی چیپ لگ رہے ہیں ویسٹ کوٹ پہنی بھی ہے لیکن اس فوٹو شوٹ کے بعد اس نے کیا حال کیا ہوگا وہ کہانی ویسے فیصل آپ کو بھی پتا ہوگی کیونکہ آپ سپیشل کی منٹاج تیار بھی کراتے ہیں اچھا یہ جو ویسٹ کوٹس ہیں بچوں کے سٹائل کی کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہیت پہنانی چاہیے دیکھیں آپ کو ضرور پہنانی چاہیے ایک چیز کا ضرور دھیان رکھیں ان لوگ بزار سے بنی بنائی خرید لیتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان میں بہت چیپ لیول کی بکرم لگی بھی ہوتی ہے اس کا نقصان کی ہوتا ہے کہ وہ ہیوی ہو جاتا ہے کپڑا بچے نے کرتہ پہنا اب بچے گنجے ویسٹ بھی پہنائیں گے پھر کرتہ پہنائیں گے پھر اس کے پر ایک لائننگ والی ویسٹ کوٹ پہنائیں گے وہ بچارہ تو خارش کر کر بھاگ جائے گا I think just let them be comfortable آپ یہ دیکھیں آپ کا بچہ جس میں comfortable ہے وہ کیجئے لیکن overdue مت کیجئے اور فیشن کو تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھیں well thank you so much Faisal for being with us اور اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی ویکنڈ ابتہ خوب انشائے کیجئے گا شاپنگ کرنی ہے تو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اگلے ہفتے بہت رش ہونے والا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی